ڈاکٹر ویجے ساگر وہ ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں آپ کا سواگت ہے ریٹائرڈ بگریڈیر صاحب آپ کس روپ میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلا نوٹ تو آپ کا مہتوپن ہو جاتا ہے اس پورے کھٹا کرم کے بعد میں بھارت اور چین کے بیچ میں آنے والی پرستیتیاں کس روپ میں دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ستانی اس طرح پر جو سینیبل ہیں ان کو چھوٹ دی گئی ہے تو کیا یہ چھوٹ پہلے اس روپ میں نہیں تھی اس شبت کے معنی کیا ہیں یہ جاننا چاہت دیکھیں جو ابھی کا جو ابراگلیو ہے اور یہ جو انسیڈنٹ پرسوں ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ ایسا ہو جائے گا پرمتو یہ ہوا اور اس کے کچھ کارن ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جیسے ابھی میں کل کسی ایک چائنا کے پروفیسر صاحب سے بات کر رہا تھا جو ایک think tank کے میمبر بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں کہ چھے جون کو کیا فیصلہ ہوا ہے جو چائنا کے جو پریس ہے انہوں نے ابھی سچائی بتائی نہیں ہے اور کل ایک مجھے کسی سے بات ہو رہی تھی پینلیس سے انہوں نے بتایا کہ جو ویسٹرن کمانڈ کا جو جنرل صاحب ہیں جو ہیڈ ہیں انہوں نے چھے جون کا جو فیصلہ تھا اس کو اپروو بھی نہیں کیا اس کی وجہ سے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے اور یہ جو بولا جا رہا ہے کہ پوری چھوٹ دی گئی ہے میں اس سے بلکل سہمت نہیں ہوں کیونکہ انڈین آمی کو traditionally چھوٹ نہیں دی گئی تھی یہ شرف ایک دو بار ہوا ہے جب بالاکورٹ فٹرائک ہوا یا اوڈی فٹرائک ہوا ہے اس میں کیٹاگوریکلی پرائی منسٹر نے بولا تھا کرنے کے لیے اور اس وقت آمی نے یا اے فوس نے وہ کیا میں بھی سبح سے میڈیا میں سن رہا ہوں کہ آرمی کو چھوٹ دے رکھی ہے چھوٹ دے رکھی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ٹیکٹیکل لیول کے اوپر جو بھی ہوا ہے اچھا بورا خراب یا جیسے بھی ہم اس میں نہیں جائیں گے اس میں ایک انڈیا کی ریٹیلیشن ضروری ہے کیونکہ اس وقت اتنا موڈ بن چکا ہے ڈومیسٹی کانسٹوینسی میں ایک ریٹیلیشن ضروری ہے پر ہم تو پھر بھی جو جانکار لوگ کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں لڑائی نہیں چاہیے جو ہم نے جو بھی ایکشن ہم لیں گے وہ ایک بڑی میجر ایک بڑی سمجھی ہوئی سوچی سمجھی ایک ایک رن نیتی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق ایک چھوٹی ایکشن کرنی ہے جبکہ ہم ایکسکلیشن سے ڈرتے ہیں کہ جو کانفلیٹ ایکسکلیشن جی اس کی وار جس میں اینڈ میں آتی ہے ہم ایک سٹیپ اس میں جا سکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم سٹرائک کریں گے تو وہ بھی سٹرائک کریں گے لڑائی شروع ہو جائے گی تو آپ سٹرائک مت کریے آپ آپ کے پاس 3488 کلومیٹر لمبا بورڈر ہے آپ اس بورڈر پہ کہیں بھی جا کے جہاں چین کمزور ہے وہاں جا کے ایک دم سے ان کی زمین اوکیپائی کر لیجئے تاکہ ان کو کم سے کم یہ پتہ رہے کہ اگر وہ ہماری زمین پر اوکیپائی کرنے کی ایون سوچتے بھی ہیں ہم بھی کےپیل ہیں ہم ان کو جا کے پکڑ سکتے ہیں سب سے پہلا تو میری یہ ریاکشن یہ ہونی چاہیے تھے اور چوبیس گھنٹے بلکہ ابھی چھتیس گھنٹے ہو چکے ہیں اٹھالیس گھنٹے ہونے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ابھی تک ہو جانی چاہیے تھے یہ اپنے آپ میں مہتوپون ہے لیکن گلوان گھاٹی میں اب جس روپ میں پرشتیتیاں ہیں بھارت اور چین بلکل آمنے سامنے ویدیش منترالے کی باتچی تو ہو رہی ہے سہمتی اور وارتہ سے تمام پورا گھٹا کرم ہے اس کو سنبھالنے کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن بھاشا دونوں کی بہت تلک ہے اور دعویٰ بھی بہت مجبوطی سے دونوں دیش رکھ رہے ہیں ایسے میں جو لڈاک سیما پر جو گلوان گھاٹی میں ہوا ہے گھٹا کرم اس کا بھوشے کس روپے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے یہ جو ابھی تلکی دکھ رہی ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ بلکل ایک نیچرل ریسپونس ہے میں اسی لئے بول رہا ہوں یہ ہوتا رہے گا بات چیت چلتی رہے گی اٹلیس جب تک سردیاں شروع نہیں ہوتی جب تک وہ جگہ untenable نہیں ہو جاتی رہنے کے لئے بگر اس وقت جو ہماری اپنی ساخ کی بات ہے پوری دنیا اس وقت چائنہ انڈیا سٹینڈ آف کو دیکھ رہی ہے کہ انڈیا کیا کرتا ہے اگر انڈیا نے اس وقت زبردست رسپونس واپس نہیں دیا چائنہ کو تو انڈیا کی انٹرنیشنل ایریا میں ساخ گر جائے گی اس لئے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس وقت ایک ایک ایکشن کرنا ہے چائنہ بھی جو کر رہا ہے اس کے بھی کافی ان کے اپنی مجبوریاں ہیں انٹرنل ڈائنمکس ہیں وہ بھی جس میمبرمنٹ کی کبکاگار پہ نہیں تو کمسے میں شروعات پہ ضرور کھڑے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں اپنی جو ان کی پاپولیشن ہے بیک ہوم جو انٹی شی جنگ پنگ ہو رکھی ہے جو ان کی جو انٹی جو دل میں سوچ ہے وہ نکل کے آ رہی ہے اس کو وہ بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے جو یہ آگے چلنا ہے جو میرا چینہ مکے ہے یہ جو باشیت ہے ڈپلومیٹک لیول پہ پولیٹیکل لیول پہ ورل لیول پہ یہ ہوتی رہے گی اور یہ نارمل ہے اگر اس وقت آپ کو ایک بڑی ہی زبردست ایکشن کر کے یہ بتا دینا ہے دنیا کو رادہ چائنہ کو اگر تم یہ مجھ سوچو تم نے کچھ کیا تو ہم کچھ نہیں کریں گے اور اس کا ریزن میں اس لئے مانتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری آمی نیوی اے فورس ہے اس کی جو ریڈی نیس ہے وہ یہ ہے ہم چائنہ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں پرانتو پھر آپ مجھے بولیں گے کہ چائنہ کو دیفنس جو ایکسپینڈیس ہے وہ تری ٹائمز انڈیا سے ان کی فوجیں ہم سے بڑی ہیں دیکھئے بڑی ہوں کوئی پروبلم نہیں ہے اور ان کے پاس فرانٹ بھی زیادہ ہیں پلس جس جگہ پہ پوائنٹ آف ایکشن پہ ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ پوائنٹ آف اپلیکیشن پہ کتنی فورس دیپلائی ہو سکتی ہے آپ کو بس دس دیویجن ہو مگر وہاں پہ اگر جگہ آدھے دیویجن کی ہے ایک دیویجن کی ہے تو آپ دس سے کچھ نہیں کر سکتے وہاں ایک ہی لگے گا اور اس طریقے سے اگر آپ بستار میں میرے کو پوچھے ہیں میں آپ کو آمین ایوی اے فورس ہر ایک چیز دیٹیل میں بتا سکتا ہوں کہ ہم اس وقت ایڈوانڈیجز پوزیشن میں ہیں اس لیے ہمیں بھارت اور چین اور آپ جس روپ میں آپ نے اپنی بات بتائی کہ کیا ہونا چاہیے لیکن سوال یہ کہ جس روپ میں چائنا یہ پوری ایکٹیوٹی کر رہا ہے سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ پورا ورڈ کورونا کے اس کال میں اس کے خلاف جا رہا ہے اور کئی دیشوں سے اس کے ساتھ میں سیدھے بیوا چل رہے ہیں بھارت اتنا بڑا بازار اس کے پاس میں ہے وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا ان تمام پریشتیوں کے باوجود بھی ایک ہی وقت میں پاکستان ہے وہ اکساوی کی کاروائی کرتا ہے نیپال ہے وہ اکساوی کی کاروائی کرتا ہے اور چائنا ہے وہ ہمارے بارڈر پہ آ کر بلکل بیٹ جاتا ہے تب ان پریشتیتیوں کو کس روپ پہ آپ دیکھتے ہیں اور آنے والا دور سامریک روپ سے بڑا مہتپون ہوگا بھارت کے لیے برگیڈیر صاحب دیکھیں یہ ایک بڑی چیز بڑی کلیر آپ کو ہونی چاہیے اس وقت پاکستان یا نیپال ہمارے کوئی مینے نہیں رکھتا یہ اگر کچھ کر رہے ہیں تو یہ چائنا کی بحث پر کر رہے ہیں اس سمیں چائنا خود بخلایا ہوا ہے پوری ورلڈ اس کے اگینسٹ ہو رکھی ہے اور اس ایشن سر کانٹیننٹ کے اندر یہاں پہ اس وقت وار آف پار آف بیلنس کی ہو رہی ہے چائنا وہ لگتا ہے کہ انڈیا ہی ایک ایسا کانٹری ہے جو اس کی پربوتوہ کو چیلنج کر سکتا ہے اور اس وقت جب ساری دنیا چائنا جا رہی ہے چائنا کی اپنی پروبلمز بھی ہیں اور چائنا دیکھ رہا ہے کہ جو انڈیا کی جو شفٹ ہے وہ امریکا کی طرف جا رہی ہے اور امریکا کی طرف جا رہی ہے چاہے وہ WHO ہو چاہے وہ ہونگ کانگ ہو چاہے وہ تائیوان ہو کے لیے اس کے علاوہ آج انڈیا کا الیکشن ہو جائے گا یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ایسا نون پرمننٹ میمبر تو چائنا ہر حالت میں چاہتا ہے کہ انڈیا رہشیا کا امریکا کا ساتھ چھوڑ کے چائنا سے دب کے رہے اور وہ اس وقت اس نے چاہے وہ پاکستان کو ساتھ لیا ہے یا پھر نیپال کو ساتھ لیا ہے یا پھر کچھ اور لوگوں کو ساتھ لیا ہے اور لے کر کے وہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کو کسی طرح سے دبایا جائے اور دبانے کے لیے اسے یہ جگہ چنی ہے وہ بھی بڑی مہتوپورن ہے کیونکہ اگر یہ دولک باغ باغ اول ڈی آج وہاں پہ ہم نے ایل جی بنالی ہے ہماری جو سرسر رج ہے وہاں سے ہماری روڈ بن رہی ہے شیوکواری دو سو پچپن کلومیٹر کی روڈ تیار ہے وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اگر وہ جگہ اس کو مل جاتی ہے جیسے گلوان پہ اس نے کرا ہے ٹیکٹیکلی تو جو اس کی دو جو لٹوں ہیں اس کے جو ایک روڈ چل رہی ہے ہائیوے فرم ٹیبال تو چن کی اینگ جو جاتی ہے ہمارے کراکرم پارس کے اوپر سے دکریون 50 کلومیٹر ہماری لائن اپ بیٹی پر میکل اوپر بیفور آئے گا تو اس کے دو مطلب ہیں ایک وہ چاہتا ہے کہ انڈیا سے دبیں تاکہ دنیا مانے کی چائنا ابھی بھی سٹرونگ ہے اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ان کا سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور جن کے میجر گیٹویز ہیں ان کے اوپر کوئی انڈیا کی زیادہ دخل انتازی نہ ہو پر یہ ہو نہیں پائے گا اگر انڈیا سٹرونگ ایکشن لیتا ہے جو انڈیا لے گا پر اس وقت میں بار بار یہی پروفیسائز کر رہا ہوں کہ اس وقت انڈیا کو ایک سانکیتک ایکشن کرنے کی بہت زبردست ضرورت ہے